صلواللحبیب بسم اللہ علی محمد بسم اللہ علیہ وسلم یہی سوچ لو یہ سب چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے کہ ریٹ لگائے رکھی قوم نے یہ سب چلتا ہے بھائی سب نہیں چلتا شریعت کا حکم چلتا ہے کس نے کہے دیا سب چلتا ہے آخر یہ سب چلنے نے کیا آقا چلا دیا ہم کو اور ہم تو جس ماحول میں نا الحمدللہ بہت سے معاملات میں ہماری بچاتے ہیں آپ دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے متنی قافلہ میں سفر کریں آپ اطرافی کے دیہاتوں گاؤں میں جائیے ملک کے مہی مختلف علاقوں میں سفر کیجئے اندازہ ہوگا برائی کس قدر بڑھ رہی ہے خود آپ علم دین سیکھنے کے لئے جمع ہوئے کیا آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ خود علم دین نہ سیکھنا کتنی بڑی برائی ہے خود فرض علوم نہ سیکھنا کتنی بڑی برائی ہے کیونکہ یہ بھی تو علم ہے نا نیکی کی دعوت دینے کی برقت اور نیکی کی دعوت نہ دینے کے نقصانات کیا یہ علم نہیں ہے اور یہ کتنوں کو علم ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے بل لگو عینی ولو آیا پہنچا تو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو یہ حدیث پاک کے اندر جو ارشاد ملا یہ اس پر میرا عمل کیوں کر نہیں ہو پا رہا کہ یہ علم نہیں ہے یہ کون سکھائے گا پھر مل سے بہار جائے دعلمان والا فی جو مسلمانوں کی کیفیت ہے ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی کسی ملک کے اندر وہ حالت ہے اس ملک میں وہ حالت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کے امی کہتی ہے یا تم کو یہاں سے لے جاؤ یا ہم سب کو گریہ مارتا ہوں مار تو ہم سب کو یہاں رہے کر ہم بچ نہیں سکتے اس نے مجھے سمجھانے کوشش کی کہ میں جا رہا ہوں تو خیر میں نے اس کو زیادہ کہا نہیں اتنی سی بات ضرور کی اگر آپ ایفورٹ کر لو کہ آپ تو دنیا کے کسی اور کونے میں چلے جاؤ گے اس ملک کے اندر بسنے والوں میں اس سے بہت بڑی تعداد غریب مسلمانوں کی ہے ان کے بچوں کو کون بچائے گا اب وہ میرا مو دیکھ رہا تھا پھر کہا اٹھکی تو حالت بری ہے یہ تو برا یہاں ان کی طرح بر رہی ہیں تم تو اپنی دولت کو خرچ کر کے اپنی پوزیشن کو استعمال کر کے اپنے بیوی بچوں کو سیکیر کر لوگے ٹھیک ہے تمہاری یہ ذمہ داری ہے تم اپنے بیوی بچوں کو بچانا چاہیے تم کو لیکن میرے آقا کی امت کے بارے میں کون سوچے گا پیچھے یہی جو بچے برباد ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کون غور کرے گا ہو سکتا ہے کہ یہ سینکر و مسلمان جن کے بچوں کی امیاں یہ فریاد کرتی ہوں مگر وہ بیچارے یہ بھی نہیں سوچ سکتے ہوں گے کہ ہم لوگ یہاں سے سفر کر جائیں تو وہ کیا یہیں اسی ملک میں رہ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے کہ کفر و شر کی آندھیاں معاذ اللہ ان کے ایمان کے چرا کو تم تماتی پوزیشن میں لے کر آ جائیں گی کیا اس ملک کے بننے والی برائیاں میرے ان مسلمان بھائیوں کے گھروں کو جلا کر راہ کر دیں گی اب وہ میرا مو دیکھ رہا دیں کہ یہی تو حل نہیں ہے نا کہ میں بھی نکل جاؤں اور پیچھے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دوں ٹھیک ہے یہ ایک برائی گھر میں رہے تمہیں کرنا چاہیے اپنے بیوی بچوں کا تحفظ مگر ساتھی جو یہاں رہ گئے ان کے بارے میں بھی تو سوچو نا اب کیا سوچ ہے نیکی کی دعوت دینا سوچو برائی سے ونا کرنا سوچو ایسا نہیں ہے کہ تبدیل نہیں ہو سکتا ان ممالک میں بھی امامے والے داڑی والے اسلامی بھائی ہیں ان ممالک میں بھی دعوت اسلامی کے مدنی مراقب قائم ہے فحدار مدینہ بنے ہوئے ان ممالک میں بھی فکر مدینہ کر کے مدنی عنامات پر عمل کرنے والے ہیں جو لوگ ہمیں دنیا بھر میں جمع کر کے کہتے بھائی ہمارے یہاں کا واحل اچھا نہیں ہے ہمارے یہاں کی برائیاں بڑھ گئی ہیں یا یوں ہے یا یوں ہے یا یوں ہے وہاں بھی ہم دس اسلامی بھائی کھڑے کر کے ان کو دکھاتے کہ ان کے سر پر امامے کا تاج ہے یا نہیں ہے ان کے چہرے پر داڑی ہے یا نہیں ہے ان کے گھروں میں بھی صرف مدری چہرے چلتا یا نہیں ہے یہ بھی تمہارے سامنے مسجدوں میں آ کر نمازے بعد جماعت ادا کرتے یا نہیں ہے یہ بھی تو اسی ماحول میں رہ رہے جس ماحول میں تم رہ رہے ہو اگر یہ اس ماحول میں رہ کر امامے والا داڑی والا نمازی بن سکتا ہے تو تم کیوں نہیں بن سکتے ہو صرف یہی راک کب تک لابتے رہو گے کہ جناب ماحول ایسا ہے برائی ایسی ہے ماحول ایسا ہے برائی ایسی ہے ارے ماحول و برائی کو بدلنے کے لیے تم میدان عمل میں آتے کیوں نہیں ہو کوشش کرتے کیوں نہیں ہو کمزور بن کر اپنے آپ کو اس ماحول کے سپورٹ کیوں کر دی آپ لوگوں نے نتیہ یہ نکل ہماری اولاد ان ماحول کے حوالے ہو گئی اب ان ممالک کے اندر جن ممالک کے اندر برائیاں بلکل سرچڑ کر بول رہی ہیں کوئی سننے کے لیے جیسا کہ تیار نہیں ہے گلی گلی کے اندر کیسینو گلی گلی کے اندر ڈسکو کلب گلی گلی کے اندر برائی اور فاشی کے اڈے گلی گلی کے اندر عبدکاریوں کے اڈے گلی گلی کے اندر شراب اور جوے کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے بچے ان برائیوں کی طرف سمندر کی طرح بیٹے چلے جا رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کون دنیا میں سفر کرے گا وہاں کے مسلمانوں کو جا کر کون تربیت کرے گا بہت اچھے جذبات ہیں آپ کے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مائک پر آ کر کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر چار الفاظ جذبات کے بیان کر دینے سے آپ سمجھتے کہ آپ اصلاح کر دیں گے کہ اس طرح صرف اپنے فیلنگز کو شیئر کر لینے سے کہ آپ سمجھتے کہ چینجنگ آ جائے گی تعلیم کے نام پر جو کچھ برایاں پھیل رہی ہیں کیا یہ تعلیم سے وابستہ افراد نہیں جانتے تو ان تمام تر معاملات کی تبدیلی کے لیے کیا ہم صرف اپنے جذبات اور تاثرات دے کر ہم خاموش ہو جائیں گے یا مدنی کافلوں میں سفر کر کے مدنی انامہ پر عمل کر کے جو سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچا کر ہم اصلاح امت میں کچھ اپنا بھی کردار ادا کریں گے اپنا بھی نام لکھوائیں گے علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق کتنا طویل بیان ہو جائے تو بولیت شروع ہو جاتی ہے یہ بھی ایک عجیب و غریب کیفیت ہے نا ہمارے اسی معاشرے کے اندر لوگ دہائے دہائے تین تین گھنٹے فلم دیکھنے والے ہیں مگر دہائے دہائے تین تین گھنٹے قرآن اور حدیث کی باتیں سننے والے کتنے ہیں تبدیل ہو گئی منٹلیٹی تبدیل ہو گئی نیکی کی دعوت اگر ہم اپنی دینی شروع رکھیں برائی سے منع کرنا شروع کریں شرابیوں کو جا کر ایک اچھے انداز سے جو حکمت تملی کا انداز ہے ہم بتائیں جوہے کھیلنے والوں کو ہم منائیں کہ جوہاں مت کھیلو بے نمازیوں کو نیکی کی دعوت دیں سنتوں سے دور رہنے والوں کو نیکی کی دعوت دیں آپ نہیں سمجھتے کہ ہم انشاءاللہ ازوجر اس معاشرے میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے موسیقی